موسیقی گرم گرم کیونکہ ویسے تو وہ ڈیلی صوبہ ہی لے جاتی ہے لیکن آج میں نے اس کو کہا تھا کہ چلو میں آپ کو نا دے جاؤں گی لنچ تو میری کوشش تھی کہ میں اس کی بریک سے پہلے پہلے اس کے سکول پہنچ کے تو اس کو لنچ بھی دے دوں اور پھر میں بینک میں بھی بریک ہونے سے پہلے پہلے بل وغیرہ اور فیس وغیرہ جمع کرواؤں تو بس یہاں پہ جلدی سے میں نے اس کے لیے کباب والا سینڈوچ ریڈی کر لیا اور یہ میں اس کا لنچ باکس پیک کر رہی تھی یہ میں نے بٹر پیپر میں اس کو ریپ کر لیا تھا اس کے سینڈوچ کو نا تو بس میں نے کہا چلو یہ ذرا گرم ہی رہے گا اور اس کا جو وہ پانی وغیرہ نا یہ بھی ابزورب ہو جائے گا ٹیشو تو آپ کو پتہ چپک جاتا ہے تو بس اور فروٹ میں میں نے وہ سمی کاٹ کے رکھ دیا تھا تو اس کا لنچ ریڈی ہو گیا تھا بس میں اور رافی اب نکل رہے تھے کیونکہ ساڑھے دس ہو گئے تھے تو اب یہ دیکھیں اور یہاں پہ آج کل ہمارے نا ایک بلیک سا ڈاگی ہے بتا نہیں وہ کس کا ہے رافی اسے اتنا ڈرتا ہے تو میں تو بڑی خوش ہو شکر ہے اس کے ڈر سے اب یہ ہے کہ باہر سائیکلنگ کے لیے زد نہیں کر رہا اور بڑا تمیز میں آیا ہو گیا بچوں کو کسی چیز کا بسے ڈر ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اب ڈرڈر کے یہ گاڑی تک جا رہا ہے تو بس اب میں اور رافی جو ہیں وہ پہلے اس کی آپا کے سکول جائیں گے اور پھر ہم بینک جائیں گے اور رافی اتنا خوش تھا اور اس نے لنچ باکس جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کہ میں خود آپا کو دوں گا تو میں نے کہا چلو آپ خود ہی دے دینا اور یہ دیکھیں اتنی اچھی دوپ نکلی ہوئی ہے نا اب وہ دوپ کا مزہ ہے کہ اب دوپ میں نا تھوڑا سکون آتا ہے نہیں تو پہلے کچھ دن پہلے نا بڑی گرمی لگ رہی تھی اور آپ کو ایسی آن کرنا پاڑ رہا تھا گاڑی کا تو بس یہ آپ رافی کی سٹائل دیکھ ل گاڑی میں بیٹھتے ہی سنگلاسیز اس لڑکے نے لگانے ہوتے ہیں تو مجھے اتنا پیار بھی آتا ہے اور اس لڑکے کے بڑے سٹائل ہیں اللہ تعالی اس کو زندگی صحت دے اور بری نظر سے بچائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہے تو بیس میری رونک ہے یہ چھوٹی سی ایک تو بیس ادھر ہم اس کی آپا کے سکول پہنچ کے تھے اور اللہ کا شکر ہے ابھی ہم پہنچے ہی ہیں تو اس کو بریک ہو گئی تو بیس پھر اس سے بھی ملاقات ہو گئی اور یہ دیکھیں اب اپنی آپ جا رہا ہے تو وہ اب اس کو کچھ لے کے دینے لگی اور ایدھر بھی اس نے گلاسیز نہیں اتارے تھے اور ہر لڑکی نے اس کو پیار کیا نا کہ چھوٹا سا بچہ گتا پیارا لگ رہا ہے تو بس یہ ہم بینک بھی پہنچ گئے تھے اور بینک میں جب میں گئی ہوں تو بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی تو بس تھوڑا سا ہم نے انتظار کیا اور پھر ہماری باری آگئی تو ہم نے جلدی جلدی فیس بھی جمع کروالی اور بل بھی سارے ہمارے جمع ہو گئے تھے تو اب میں گ ہر واپس آری تھے تو یہ راستے میں ہمارے ایک ویلیو مارٹ آتا ہے اور اس کے اردگج سبزی کی اور ساری دکانے ہیں نا تو میں نے کہا چلو میں یہاں سے سب کچھ لے لیتی ہوں اور یہ آپ رافے کی شاپنگ ذرا چیک کر لیں اور ادھر بھی آپ دیکھ لیں سٹیل اس نے گلاسیز لگائے ہوئے ہیں تو میں نے کہا بھی اتار لو تو رونا شروع ہو گیا پھر میں نے کہا چلو لگائی رکھو تو بس یہاں پہ اب یہ شاپنگ اپنی کر رہا ہے پہلے سٹارٹ اس نے اپنی چیزوں سے لیا ہے میں منہ بھی کر رہی تھی کہ یہ چیزیں نہیں کھانی گلا خراب ہو جائے گا لیکن پھر بھی چپ چپ کر کے اس نے دو رکھ لی اور یہ دیکھیں باقی بھی چیزیں آدھی ان کی گرار ہے اور آدھی رکھ رہا ہے تو یہاں سے بس ہم نے یہ انڈے چیزیں اور یہ سبزیاں وغیرہ سب کچھ میں نے لے لیا تھا اور ہم گھر آگئے تھے اور آج میں اپنے پچھلے سال کے سارے کپڑے مجھے اتنے لوز ہو گئے ہیں تو ان سب کو میں نے بیٹھ کے تو فٹنگ کی سلائی لگائی میں نے کہا چلو لوز رکھ رہی تھی اور اس آدھی میں نے کہا کوفتے بھی بنا کے رکھ لیتی ہوں فریز کر لیتی ہوں پھر بنانے نا آسان ہو جاتے ہیں تو کل میں سوچ رہی تھی کوفتے بنانے کا تو میں نے آج ہی ان کو بنا کے تو فریز کر لیا تو اب کل یہ ہے کہ میں ایزیلی ان کو نکال لوں گی فرائے کروں گی اور بنا لوں گی تو بڑا آسان رہتا ہے اور میرے شامی کباب جو ہیں وہ بھی ختم ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے کہا چلو میں بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں میرے کوفتے ریڈی ہو گئے تھے اور شامی کباب بھی میرے ریڈی ہو گئے تھے اب ان دونوں چیزوں کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا کوفتے میرے فریز ہو گئے تھے پہلے میں نے رکھے ہوئے تھے تو اب اس کو میں نے اس کنٹینر میں پلاسٹک کے ڈال کے تو اس طرح رکھ دوں گی سٹور کر لوں گے اور کالی انشاءاللہ میں بناوں گی اور بس کباب بھی میرے ریڈی ہو گئے تھا اور بچے اکیڈمی سے آگئے تھے اور آج کہہ رہے تھے کہ ہمیں نوڈلز ہی بنا دیں تو تو بس ان تینوں کو میں نے نوڈلز بنا دیئے یہ نوڈلز کھا رہے تھے اور یہ رافے کا آپ دیکھیں نوڈلز میں چپس ایڈ کر کے تو وہ کھا رہا ہے تو بس بچوں کی اپنے ہی ذائقے ہوتے ہیں بتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور میں نے اپنے لیے صرف دودھ بنا لیا تھا یہ بادام اور چیزیں ڈال کے میرا کچھ کھانے کو دلنے گا تھا اور یہ زافران ہم نے لیا تھا تو میں نے ایک اس میں زافران بھی ایڈ کیا بڑا مزہ آیا تو آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ